دوستو فوری دنیا کو ہسانے والا چارلی چیپین ایٹی ایٹی نین میں انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا لیکن بہت سے لوگوں کے موپے مسکرات لانے والا چارلی چیپین کی جندہی بسپن میں مسکلوں سے بھری ہوئی تھی چارلی کا باپ چارلز چیپلین ایٹی نائنٹی تک نیروک کا کافی مصور اسٹیز آرٹس تھا یہ ایک کومک سنگر تھا لیکن اس کو سراب پینے کی لط لگی ہوئی تھی اور اچھے خاصے پیسے کمانے کے باوجود چارلی چیپلین کا باپ اپنی فیملی کا خیال نہیں رکھ سکا یہاں تک کہ جب چارلی ایک سال کا ہوا تو اس کے باپ نے اپنی فیملی کو خرچہ دینا بند کر دیا اور یوں چارلی کی جندگی گربت سے شروع ہوئی چارلی جب بارہ سال کا ہوا تو اس کے باپ کی شراب کی اسی آجت کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی چارلی کی ماں بھی ایک آرٹس تھی اور اب چارلی اور اس کا بھائی سیڈنی کا سارا صرف اس کی ماں تھی لیکن بہت جلدی ان کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اور چارلی اور اس کا بھائی سڑک پہ آ گئے اس طرح چارلی چیپلین نے سروائب کرنے کے لیے ہر طریقے کی نوکری کی اس نے اکبار بیچے یہ کھلونے بنانے والی کمپنی بھی بھی کام کرتا تھا اس نے ایک ڈوکٹر کے پاس بھی کام کیا اور اسی طرح اس نے اپنے پیٹ بھننے کے لیے ہر طریقے کے کام کیے لیکن چارلی کے اندر ایک آرٹس موجود تھا اور اس نے اپنی محنت مجدوری کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے ٹھیٹروں میں کام کرنے کی کوشش بھی شروع کر دی چھوٹے چھوٹے رولز کر کر انیس سو دس میں چارلی چیپلین کو ایک ڈراما کمپنی کے ساتھ امریکہ جانے کا موقع ملا اور یہاں ہی سے ایسا کریئر اوپر جانا شروع ہو گیا ایک ڈراما جس کا نام این نائٹ انہیں انگلیش میزک ہول تھا جس نے چارلی چیپلین کو امریکہ میں کافر مصور کر دیا صرف دو سال کے بعد انیس سو بارہ میں اس کو ایک فلم کی اوفر ہو گئی دوستو چارلی چیپلین کی پہلی فلم میں اس کو ایک ہفتے کی صرف دلیٹسو ڈولر ملتے تھے لیکن اس فلم کی کامیہ بھی انہیں چارلی چیپلین کی ڈیمانڈ بڑھا دی اور پھر ایک کے بعد ایک مووی نے چارلی چیپلین کو سائلینٹ کومیڈی مووی کا باقشہ بنا دیا اے وومین او پیریس دہ گول روش دہ سرکس سٹی لائٹس اور اس جیسی کئی ماسٹر پیس موویز چارلی چیپلین کے کریڈٹ میں ہیں چارلی چیپلین نے چار کتابیں بھی لکھی یہ ایک نیوزیشن تھا اور کئی اسٹومینٹ بھی پلے کر لیتا تھا چارلی نے چار دفعہ سادھی کی اس کے آڑ بچے تھے اور اس کے آخری بیوی کا نام اوما چیپل تھا 25 دسمبر 1977 کو کرسماس کے دن چارلی چیپلین کی سوزیلینٹ میں اس کے گھر میں موت ہو گئی اس کی عمر 88 سال تھی اس کی موت کے آخری رسم کے دو دن کے بعد اس کو سوزیلینٹ میں اس کے گھر کے پاس سے اس کو دفنا دیا گیا لیکن کسی کے ویبن گمان میں یہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے چارلی چیپلین کے موت کے تقریباً دو مہنے کے بعد دو مارس 1978 کو چارلی کی بیوی اونا چیپل کو سوزیلینٹ کی لوکل پولیس کی طرف سے ایک کول آئی پولیس نے اونا چیپل کو ایسی بات بتائے جس سے اس کے ہوس اڑ گئے پولیس کے مطابق چارلی چیپلین کی لاز اس کی قبر سے گائب تھی اسے نے چارلی چیپلین کی قبر کو کھوٹ کر چارلی کی لاز چوری کر لی تھی پوری دنیا اس واقعے کو سن کر ہینان رہ گئی دنیا کے مسلم ترین انسانوں سے ایک چارلی چیپلین کی لاز گائب ہو چکی تھی سوزیلینٹ کی پولیس نے اس کیس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا لاز گائب ہونے کے کچھ دنوں کے بعد چارلی کی بی بی اونا چیپل کو ایک کول ریسیو ہوئی یہ کول میڈیا والوں کی تھی انہوں نے چارلی کی بی بی کو بتایا کہ چارلی کی لاز ان کے قبضے میں ہیں اور انہوں نے چارلی چیپلین کی لاز کے بدلے چھ لاکھ ڈولر مانگے یہ آج بھی ایک بہت بڑی رقم ہے لیکن اس وقت تو یہ بہت بھاری رقم تھی یہ ایک حیرت رنگیز بات تھی کہ ایک لاز کو اگوا کر کر پیسے مانگے جارے تھے چارلی کی بی بی اونا نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا لیکن میڈیا والوں نے اس کے چھوٹے بچے کو نقصان پوچھانے کی بھی دھنکی دی اس دور میں وہ موبائل فون نہ ہونے کے برابر تھے تو فون جات اور فون بوچ سے ہی کیے جاتے تھے پولیس نے آس پاس کے علاقوں میں تقریباً دو سو فون بوچ کو مونیٹر کرنا شروع کر دیا فون بوچ کو ٹیپ کیا جاتا تھا اور ان دو سو فون بوچ کے آس پاس سادھا ریواز میں پولیس ہر دم آس پاس رہتی تھی یہ مونیٹرنگ کام آئی کچھ ہی عرصے کی محنت کے بعد پولیس نے دو لوگوں کو چارلی چیپین کی لاز شورانے کے انجام میں گرفتار کر لیا ان لوگوں کا نام رومن بارڈاس اور گینسٹوک گینر تھا ان دونوں کو تعلق جسٹین یورپ سے تھا اور یہ لوگ مکینک تھے انہوں نے سوجیلینڈ میں پناہ لی ہوئی تھی یعنی کہ یہ ریفیجیوز تھے اس جن کا ماسٹر مائنڈ رومن بارڈاس تھا انہوں نے چارلی چیپین کی لاز کو چوری کر کر اس کو چارلی کی گھر سے ایک میل دور کھیتوں میں دفن کر دیا تھا پولیس نے دونوں کی موجودگی میں چارلی چیپین کی لاز کو کھیتوں سے نکالا اور اس کو پھر سے واپس اس کی قبر میں دفنہ دیا اب کی بار چارلی چیپین کی قبر کو کوانکلٹ سے پکا کروائے گیا تاکہ اس کی لاز کو دوبارہ پھر سے چوری نہ کیا جا سکے مجرم اور ماسٹر مائنڈ رومن بارڈاس کو ساڑھے پانچ سال کے سزا سنائی گئی جبکہ دوسرے مجرم گیسٹ آف گینر کو اٹھارہ مینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا انہوں نے یہ جروم ایک اٹالین اکبال میں شائع ہونے والی کارنے کو پڑھ کے کیا تھا ان لوگوں کے پکڑے جانے کے بعد چارلی چیپین کی فیملی سے معافی مانگی اور چارلی کی بیوی اونا نے ان کی معافی کو قبول کر کر ان کو معاف بھی کر دیا دوستو اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا ایسی ہی اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ایک چینل کو سسکرائب کر دیجئے